ہیلو ایوریون کیسے آپ سب یومید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سبی کے لئے جو بھی بی پی ایڈ کے ایسپیرینٹس ہیں ہمارے لنائی پی کے تو آج کی ویڈیو میں ہم بی پی ایڈ کے سیمپل پیپر کی بات کریں گے کہ آپ کا سیمپل پیپر کس طریقے سے آپ کا پیپر آنے والا ہے دو ہزار بائیس کا تو دو ہزار بائیس کا جو بھی کوشنز کس طریقے سے پوچھے جانے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کوشنز کو کس طریقے سے گھما کے پوچھا جا سکتا اس کے بارے میں بات کریں گے پچاس کوشن ہم لیں گے جس میں سے ایک پارٹ میں ہم پچیس کوشنز کی بارے میں بات کریں گے اگلے پارٹ میں ہم اور پچیس کوشنز کی بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو اگر لمبی ہو گئی تو پھر اور تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ادروائز ہم دو پارٹ میں اس ویڈیو کو لیں گے بہت امپورٹنٹ کوشنز ہیں اگر آپ ہمیں پرسنلی فولو کرنا چاہتے ہیں ہمیں انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں ٹیلیگرام پر ہمیں فولو کر سکتے ہیں اور ساری پیڈی ایف میں ٹیلیگرام پر ہی پروائیڈ کروں گا اس کے بعد میں اس کی پیڈی ایف بھی آپ کو ٹیلیگرام پر ملے گی اور انسٹاگرام پر ہمیں پرسنلی کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی لیٹیسٹ انفرومیشن آتی تو وہ بھی ہم انسٹاگرام کے سٹوری پر پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ ہمیں فولو بھی کر سکتے ہیں لنک اس کا دے رکھا ڈسکریپشن میں آپ سبی کو چلیے اور اگر آپ کو پرسنلی بیعت جوئن کرنا ہے تو آپ بیعت جوئن کر سکتے ہیں پرسنلی کلاسز کے لیے پہلا کوشن ہے which of the following is the objective of health education option A awareness, interest, adaptations next ہے improve the health of the individual and community next is interest, participation and reinforcement next is evaluation, motivation and implementation بہت سارے لوگوں کے یہاں پر جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس سے سبھی کے سوالتے سر ہندی میں بھی کوشنز پروائیڈ کیجئے تو ہم آپ کی آپ کے لیے ہم ہندی میں بھی کوشنز لے کے آئے ہیں اور ہندی میں بھی answers لے کے آئے ہیں تو آپ ہندی میں بھی لے سکتے ہیں کچھ کچھ ہندی میں translation اس طریقے سے ہوئے ہیں کی okay so answer is improve the health of the individual and community individual تو ان میں سے پوچھا ہے ساری سکسہ میں جو آپ کی سواستہ سکسہ ہوتی ہے اس کا ادوشی کیا ہے تو اس کا ادوشی آپ کا ویقتیگت اور سامودہ ایک ستھر پر سواستہ کا صدھار کرنا یا سواستہ میں صدھار کرنا next ہے soft tissue injury related is related to which تو اس میں bones dislocations muscles اور none of these تو اس میں soft tissue injuries کے اگر ہم بات کریں تو muscles muscles کے جتنی بھی injuries ہیں ان کو ہم soft tissue injuries میں count کرتے ہیں اور دو terms آپ کی پوچھی جاتی ہے ایک ہوتی ہے sprain جو کی sprain کہلاتی ہے اور ایک question اور آتا ہے exam میں that is bone کو bone کو bone سے جوڑنے کا کام کون کرتا ہے bone کو bone سے جوڑنے کا کام کرتا ہے ligament وہیں وہیں پہ پوچھا جائے کہ bone کو muscle سے جوڑنے کا کام کون کرتا ہے تو muscles یا mass spasiyon کو ڈیوں سے جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ کرتا ہے آپ کا tendon یہ بھی question آپ گھون پھر پوچھا جا سکتا ہے اس طریقے سے ہم discussion کرتے ہوئے چلیں next question which of these abilities is not gained through sports and games تو ان میں سے کون سی شمتہ ہے جو کھیلوں کے مادی سے نہیں پرابط کی جا سکتے endurance flexibility reasoning یا strength آپ سب ہی کو پتا یہ ساری چیز گین کی جا سکتے سوائے reasoning کے تو reasoning is the right answer اس کے بعد میں definitions بھی پوچھ سکتے آپ سے ان ساری terminologies جن کے ہم provide کرواتے رہیں next is fortilect training اس میں t گائب ہو گیا ہے تو یہاں پر t ہے fortilect training کس نے develop کری تھی تو یا پھر develop کہاں ہوئی تھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو fortilect training آپ develop ہوئی تھی سویڈن میں اس لیے اس کو swedish method بھی بولتے ہیں تو swedish method بھی اس کو بولا جاتا ہے fortilect training کو اس میں کیا ہوتا ہے ایک person کہیں سے start کرتا ہے اور تھوڑی سی sprint لگاتا ہے پھر آپ رننگ کرتا ہے پھر آپ jogging کرتا پھر پیدل چل جلتا ہے اور تھوڑی سی کہیں پہ ڈلان بھی آ سکتی کہیں پہ آپ کی مجھائی بھی آ سکتی ہے تو اس کو swedish is the right answer اور fartlek training میں جو fart کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ کا speed swedish word speed کا مطلب ہے آپ کا fart اور leg کا مطلب ہے آپ play which of these sports institutions was renamed as نیتا جی سبھاس national institute of sports یعنی ki nsnis nsnis تو options آپ کے ساتھ بہت سار ہیں ymca young man christian association nis یعنی national institute of sports ioa indian olympic association sports authority of india تو اس میں جو right answer ہے وہ nis 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 ki agar h baat keren to nis آپ ki jis ka pura áj ki time me dhe go to nita ji subhas national institute of sports is ko pahle ہم sida bolte thay nis yani ki national institute of sports us ke sath i o a ki agar h baat keren indian olympic association jis ki suru vat hoi thi question puch liye jate hai ki si ki agar h baat keren to si ki sthaap na hoi thi 1984 me or nis ki sthaap na hoi thi 1961 to yye questions aap se puch liye jas sakti hai which of these is known as round robin tournament league tournament consolation tournament combination tournament challenge tournament option is league tournament league tournament tournament ko aap burger system bhi bol te hai jye bhi question exam me a jata hai league tournament kia sabhi team ko sabhi se khalin ka moka 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 mil ta hai aap kia chal chalange 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 next next rock rock pod one mile test is conducted to measure rock pod one mile test kis chieze kong use kia jata kardio vascular fitness senior citizen fitness vital capacity muscular strength answer is cardiovascular fitness kardio kardio vascular fitness roque pod one mile test kia bhi hai calculator bhi available hai to aap one mile karna hai us ke baad me aap kia to max or aap heart rate woh measure karke aap heart rate garden ke aah carotid artery se measure kar sakti kardio 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 fitness is the right answer next is in the field in the field in sports science that apples applies laws of mechanics and physics to human performance to right answer kia ho ga is ka biomechanics force speed dynamics to right answer is biomechanics biomechanics is the study of human movement including interaction between participant and equipment sath biomechanics bhi aapke dho is me aap dho چیز bhi pardet aapka kinetics kinetics ko kya bolta study of force acting on the body joh aapki force hai push hai pull hai kis bhi force hai joh aapki body apply ho rhea is kya bolta hai study of movement of the body moment ki study kinetics bolta hai force ki kinetics bolta hai to yoh aapki answers next a person having both traits of introvert and extrovert joh 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 aapka antramukhi antabukhi or bahi mukhi jis se bolta hai woh usse kya bolta hai to usse hum bolta empe empe words to usse ke sath sath me aapko ye bhi pata ho na jih ki extrovert wo ho 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 ba hi mukhi ho kis kis se opponents right answer aapka personal hygiene next is dislocation is related to dislocation کس سے سمبندیت ہے تو یہ آپ کا سیدھا سیدھا سمبندیت ہے وہ ہے آپ کا جوائنٹ سے سمبندیت next which of these is a innate trait یعنی کی جنمجات ان میں سے کون سا گون ایسا ہے جو جنمجات تو speed is the right answer next is exercise have no direct movement تو ان میں سے کون exercise جو direct movement جس کا اس میں نہیں ہے تو اس میں right answer ہے آپ کا isometric isometric ایک ایسی exercise ہوتی ہے جس میں آپ کا muscles میں کوئی moment نہیں ہوتی کیونکہ iso کا مطلب ہوتا ہے آپ کا constant same اس کو بولتے ہیں same تو ایک آپ کی metric مطلب length تو same length آپ کا بنی رہنا آپ کی muscles میں ایک جگہ جیسے plank hold آپ کرتے ہیں half square body کسی wall کو push کرنا these are the example of isometric moment تو isometric اسی کے ساتھ ساتھ میں iso tonic بھی contraction ہوتا ہے iso tonic آپ کا یہ develop کیا تھا آپ کا doctor lower میں نے doctor lower میں اور یہ آپ gym میں یہ perform کرتے ہیں اور آپ کا کرتے ہیں جو isometric یہ perform کیا تھا آپ کا first time develop کیا تھا ہٹینجر اور مولر نے ہٹینجر اور مولر نے بھی بھی پرائنی تو اس type کے questions پہ آپ سے پوچھ لیا جا سکتے ہیں تو آئیسو ٹونک جو ہیں اس کے دو فیزیز ایکچولی میں جب آپ جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں ایک جس میں آپ ڈمبل کو اوپر لے کے جاتے ہیں جس میں آپ کی muscles contract ہوتی ہیں muscles بڑی دیکھتی ہیں size میں ایک دم چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن بڑی دیکھتے ہیں جو بائسپس بڑے دیکھتے ہیں وہ آپ کا contraction میں اس کو ہم بولتے ہیں concentric contraction اور جب آپ نیچے لے کے آتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں eccentric contraction جس میں muscle length ہوتی ہے lengthen ہوتی ہے eccentric contraction یہ آپ جب ڈمبل نیچے لے کے آتے ہیں تو muscles کی length بڑھتی ہے اس میں muscles کی length چھوٹی ہوتی ہے تو concentric جب آپ اوپر لے کے جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی پوری body میں اگر آپ hold کر کے رکھ لیں گے ایک جگہ تو اس کو ہم بولیں گے isometric تو یہ آپ کی exercise ہے جس میں moment نہیں ہوتی ہے تو NIS cup آپ کا بنا جس کو ہم NS NIS بولتے ہیں تو 1961 میں بنا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے 1961 is the right answer next is in which method no buy is given ان میں ایسا کوئی بھی buy نہیں دی جاتی ہے تو staircase is the right answer next is offered general fitness tests اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو pull ups sit ups subtle run all of these تو اس میں ساری ہی چیزیں ہوتی ہیں actually میں offered offered کی ایک طریقے سے اگر offer کی full form دیکھیں تو american aligns of health physical education and recreation is the full form اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں اس میں بہت سارے آپ کے test ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا pull ups ہو گیا flex sit ups ہو گیا subtle run ہو گیا standing long jump جسے ہم standing broad jump بھی بول دیتے ہیں sprinting ہو گیا اور آپ کے 600 yard run ہو گیا یہ endurance کے لیے ہوتا ہے hinge joint such as knee and elbow allows movement such as جو hinge joint جس کو ہم کبجا جوڑ بھی بولتے ہیں اس کو ہم اس میں کیا کیا movement ہوتی ہے تو اس میں ہوتی ہے option c that is flexion and extension flexion and extension is the right answer کیونکہ ہمارے جو گھٹنے اور آپ کے elbow ان دونوں میں صرف flexion اور extension ہی آپ کر سکتے اور کوئی بھی آپ abduction addiction وغیرہ نہیں کر سکتے اگر یہاں پر shoulder joint ہوتا تو یہ سارے all of these اس کا answer ہو جاتا which of these is not a dimension of personality physical chemical intellectual emotional تو ان میں سے کون سا is the right answer is chemical نہیں پوچھا یاد رکھنا motivation to the people in changing health behavior is so right answer is all of these next is fracture where a part of broken bones enters into another one ایسا کون سا fracture ہے جس میں ٹوٹی ہوئی ہڈی دوسری دوسری ہڈی میں گوز جاتی ہے تو بہت سارے simple fracture compound fracture impacted fracture اور green stick fracture یہاں پر آپ دیکھنے کو ملتے اس کے الٰوہ بھی بہت سارے fracture ہوتے ہیں جو آپ کو بتانے والا ہوں تو اپ impacted fracture اب دیکھ لئے اب transverse fracture ہوتا ہے جس transverse t shape bone ٹوٹی ہوتی ہے ایک طریقے سے اس طریقے سے linear fracture ہوتا ہے جس میں آپ کی bone ٹوٹی ہوتی ہے oblique fracture جس میں آپ oblique li diagonally li 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 ٹوٹی ہوتی ہے لیکن الگ نہیں ہوتی ہے اور oblique displays مطلب ki bone oblique طریقے سے ٹوٹی ہے diagonally ٹوٹی ہے لیکن الگ بھی ہو گئی ہے spiral fracture جس twist ہونے سے جیسے کوئی مروڑ دے آپ کے دونوں پیروں کو پکڑ کے تو وہ جب گھوم کے bone ٹوٹتی ہے spiral اگدم فس جاتی کسی چیز میں اور پھر ٹوٹ گئی تو اس کو ہم بولتے spiral جیسے spiral binding آپ نے سنی گھوم کے green stick fracture جس میں bone آپ کی ٹوٹتی نہیں ہے مر جاتی ہے تو خالی مر جاتی ہے جس میں green stick fracture بولتے ہے تو یہ بہت important ہے ایک آپ کمیوٹی fracture ہوتا ہے جس میں آپ کی bones دو سے زیادہ ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے تو دو سے زیادہ ٹکڑوں میں جس میں ٹوٹ جاتی ہے اسے ہم بولتے کمیوٹی fracture یہ آپ کے types of fracture تھے اب ہم بات کرتے آپ through the program of physical education and sports we can attain up to some extent it not completely تو ساری رکھ شکشہ اور کھل خود کے کارکرموں سے مادیم سے ہم کچھ حد تک اسے پوری طرح پر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا right answer کیا ہے strength endurance national integrity and all of these are the right answer کی ایک میں آپ کو کون سا right answer لگ رہا ہے میرے حساب سے right answer ہے وہ ہے آپ see third is the right answer so یہ غلط ہو جائے third is the right answer who is created to developing and popularizing continuous training method continuous training method कی اگر ہم بات کریں تو world میرا گیس چلا اس کے بعد میں dr hans rendiel dr en stwen ackin and dr grey eren so right answer is dr erenest اب اس کی بات کریں تو یہ آپ continuous program کے لیے مانے جاتے ہیں کہ ان کو credit دیا جاتا ہے اب question اور آجاتا آپ کا فارٹ leg training کس نے develop کی تو یہ گوست holmer نے develop کری فارٹ leg training 1930 میں یہ swedish coach تھے آپ کے اور 1996 کے اگر ہم بات کریں تو dr lazumi tabata یہ ایک طریقے سے آپ research program پہ کام کر رہے تھے تو یہ tabata protocols انہوں نے بنایا اور hiit bho hiit 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 hi interval intensive training hi intensive interval training hi intensity interval training کبھی کبھی ہو جاتا ہے hi intensity interval training ہم بات کریں hiit تو وہ انہوں نے develop کری تھی اس کے بعد میں ایک question اور آجاتا ہے circuit training kis nے develop کری circuit training develop کری تھی r e morgan اور gt anderson r e morgan gt anderson nے یہ چیز develop کری تھی اور اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے important questions بن جاتے ہیں تو hiit کی ایک بار اور fill form بتا دیتا ہوں high intensity interval training next is occupational therapists are also called occupational therapists mhm what kya 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 bola jata hai to assistant professor nahin inspectors nahin phir paramilitary officers no unko counselors unko counselors bola jata hai next is the primary goal of intramoral competition intramoral primary goal kya hai praatmic laksh ka kya hai to provide opportunity to mass participants of students who participate in the intraschool competition to provide intraschool competitions all of right answer is option a unko chhatro ko jada se jada opportunity provide ki jaya taki unka mass participation ho yani ki unki bhaagidari bhoot jada aap ko dekhan ko mili so is your right answer which of these following is not a spinal curvature deformity to in mhm se con si a si a spinal curvature ki deformity nahin hai kyphosis bilkul scoliosis bilkul hai lodosis bilkul hai flat foot bilkul nahin hai usi ke saath saath aapko ye bhi pata ho na chee ki so flat foot is the right answer us ke baad جائے تو اسے کیفوسز بول دیتے ہیں اور اگر یہ لیٹرل سائیڈ ویز میں بینڈ ہو جائے تو اسے سکولیوسز بولتے ہیں یہ بھی سی سیپ اور ایس سیپ کے ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ کا الگ الگ ریزن میں ہو سکتے ہیں یہ لنبر ریزن میں بھی ہو سکتے ہیں تھوریسک ریزن میں بھی ہو سکتے ہیں تھوریسک اور لنبر ریزن میں بھی ہو سکتے ہیں یہ تو یہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کا سکولیوسز تو یہ جو پسپا ہے اس کے ہی ایک اگزامپل ہے آپ کے سکولیوس اس کا اسے کے ساتھ ایک کوششن اور پوچھا جاتا ہے آپ کا آپ کا نوکنی سے نوکنی اور بول اگ نوکنی اور بول اگ کا دوسرا نام کیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو نوکنی کو بولتے ہیں آپ کا جینو ویلگم اور بول اگ کو بولتے ہیں جینو ویرم تو یہ کوششن بھی آپ کے اگزام میں دیکھنے کو آپ کو ملیں گے تو اسی کے ساتھ میں ہم ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور اس کی جو پی دی ایف ہے وہ آپ کو مل جائے گی جب اس کا پارٹ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو مل جائے گی آپ کے ٹیلی گرام چینل پہ اور جڑے رہی ہیں ہم سے اگر کسی کو پرسنل کلاسس لینی ہے تو وہ ہم سے سمپر کر سکتا ہے ہمارے ڈیلی کلاسس ہوتی ہیں سام کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہاں پہ بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی اس میں بھی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ملتے ہیں